ہلو فنس سب کا سواغت ہے آپ کا اپنے یوڈوب چینل اپنا گھر ایڈوائی میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں آپ یہ پلان دیکھ رہے ہیں کافی اچھا کافی بہتر پلان ہے یہ اگر آپ کو ہسٹل بنانا ہے یہ لوج بنانا ہے جو بوائز ہسٹل یا بوائز لوج بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے کافی اچھا پلان ہے یہ پلان ہے دربانگا کا تو آپ کو ہم اس کو ٹوٹل ڈیٹیل بتائیں گے کیا ہے نہیں ہے ٹوٹل چیزیں یہ نورتھ فیسنگ ہے یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں نورتھ فیسنگ ہے ویسٹ اسٹ اور یہ ساؤتھ ہے بیچے میں ٹھیک ان کی تھوڑی زمین بدگونیاں تو اپنا یوز کے حساب سے لینا چاہیں گے تو یہ گیٹ کو کھول گے اور باقی جگہ میں یوز لے سکتے ہیں چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل کتنے بیڈروم ہے اور کتنے سٹوڈنٹ آ سکتے ہیں وہ ٹوٹل چیزیں ہم آپ کو دیکھاتے ہیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بار یعنی ٹوٹل بارہ بیڈروم ہے بارہ بیڈروم ہے تو دو دو اسٹوڈنٹ کر کے آپ کو پر بیڈروم میں اس میں آپ ایزی ملے سکتے ہیں تو آپ کو ٹوٹل چوبیس اسٹوڈنٹ آرام سے آ سکتے ہیں تو کافی بہتر پلان ہے ٹوٹل ڈیٹیل بتائیں گے جیسے آپ لوگ سامنے میں ان کرتے ہیں جیسے آپ ان ہوتے ہیں سامنے میں اندر جیسے ہی آتے ہیں تو یہ ہال کہ لیجئے یا پارکنگ بھی آپ سائیکل بائک وہ بھی پارکنگ میں یوز کر سکتے ہیں یا ہال کے ٹائپ میں بنا ہے کہ ہال یوز میں لے سکتے ہیں تو ٹوٹل چیزیں میں یہ آپ کا آسانی سے آ جائے گا یہ جو ایڈیا ہے یہاں سے یہاں تک چودہ فٹ ہے گیارہ انچ اور یہاں سے یہاں تک گیارہ فٹ پانچ انچ ہے تو آپ چاہیں تو یہاں پر گریل والا گیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اسے سائیکل بائک یہ سب پارکنگ میں یوز کر سکتے ہیں جو ہوسٹل میں رہنے والے لڑکوں کو یوز کی جاتی ہے تو آپ کو یہ چیز ہے اسٹیر کو اس لیے تھوڑا آؤٹ رکھا ہے کہ یہاں سے اسٹیر رکھنے سے اوپر میں اگر آپ فیملی کے لیے بناتے ہیں تو یہاں بھی گیٹ یوز کر سکتے ہیں تو پورا پورا ہوسٹل آپ کا سیپریٹ ہو جائے گا تو آپ کا فیملی کوٹر جب اوپر بنے گا تو یہ اس حساب سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو چلیئے ان کرتے ہیں ان جیسے کرتے ہیں پیسے سارے چار فٹ کا ہے سارے چار فٹ کے پیسے سے ہوتے ہوئے ہم اس بیڈروم میں آتے ہیں جہاں پر سینٹر میں گیٹ رکھنا سینٹر میں گیٹ رکھنے کی وجہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف بیڈروم آپ آسانی سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سارے بیڈ دونوں طرف بیڈ آسانی سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو اس سے دونے سوڈن کے بیڈ دو طرف آ جائے ہیں یہاں پر اسٹرڈی ٹیبل یوز کر سکتے ہیں وہ تو آپ کے ارنجمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں آپ لے سکتے ہیں تو یہاں جو سائز ہیں آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل بتائیں گے یہاں اس کا لندھ بارہ فٹ ہے اور یہ دس فٹ ہے یعنی کمرہ بارہ انٹو دس کا یہ بھی کمرہ آپ جو دیکھ رہا ہے ڈیٹس کا ہے پھر یہاں پر دو وینڈو پیسچ میں ہی اس کی باہر میں آدھر پروپٹی ہے پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کمرے میں آتے ہیں تو یہ کمرہ بھی آپ کا بارہ انٹو دس یہاں سنان تک بارہ رہی ایڈ دس ہے یہ بھی کمرہ آپ کا بارہ انٹو دس ہے تو ویڈیو زیادہ لمبی جو آپ کو جلد سے جلد کلیر کریں گے یہ کمرہ جو آپ دیکھیں یہ بھی بارہ انٹو دس ہے یہ بارہ انٹو دس ہے ٹھیک پھر ہم پیسے سے آگے آتے ہیں تو یہاں پر باتھروم ہے تو باتھروم میں سب سے بڑی چیز ہوتے ہیں وہاں اگزاست چاہیے ہی اینی ہاو تو یہاں آپ دیکھنا ہے تو یہاں OTS OTS مطلب ہوتا ہے open to sky جو سکائی پر یعنی چھت کے ایریا میں آپ اسے کھلا رکھے گا اس کا سائز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سائز ہم آپ کو کلیر کر دے رہے ہیں آپ اپنے حساب سے بھی دے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے پکرہ سائز یہ آپ کا دو پھٹ چھے ہیں یعنی دھائی فٹ ہے ایک طرف سے دھائی فٹ ہے ٹوٹل OTS کا اور یہاں پر جو اس میں باتھروم ہے اس باتھروم کا سائز ہے یہاں سے یہاں تک ساتھ فٹ ایک انچ اور یہاں سے یہاں تک چار فٹ چھے انچ ہے سامنے میں دوسرا باتھروم ہے یہ بھی ساتھ فٹ ایک انچ ہے اور یہاں ساتھ فٹ چھے انچ ہے خارفٹ چھیں انچ اور یہاں پر OTS ہیں ق Account بیٹھ روم میں یہاں ہاں پھنطیج LSLove کی بیٹھ روم ہے پھر آگے پھر روم ہے جو باتی روم فٹ ساتھ تینچ ہے اور یہ آپ کا دس فٹ ہے اس کا بھی سیم سائز ہے گیارہ سائز کیونکہ اس کو جو آپ کو مین ہو جاتا ہے اس طرح کے سٹرکشر میں لوڈ کا تو لوڈ میں یعنی کی کولم اور بیم سیدھا آپ کا تھوڑ بیم یہاں تک آ رہی یہ تھوڑ بیم آپ کی یہاں آ رہی یہاں رہی ٹوٹل بیلڈنگ ایک طرح سے بیم سے کنیکٹڈ کر دی جائے گی یہاں بھی بیم آپ کنیکٹ لے سکتے ہیں تو اس میں میں آپ کا مجبورتی بھی کافی اچھی پلان میں آ جائے گی تو یہ ٹوٹل چیزیں ہوں گی یہاں آپ کو اس کی چورائی بتاتے ہیں یہاں سے یہاں تک ستائیس فٹ ہے اور لمبائی سنتانوے فٹ میں بنا ہوا پلان ہے اب آپ کو ٹینک بنانا ہے یا کوئی بھی چیز تو آپ یہاں پر ایزی وے میں سامنے میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اسے کھالی کلانے میں آپ کو آسانی پڑے گا یہاں پر وینڈو کا ڈیزائن دیا گیا ہے تو کافی اچھا ہے باہر ڈیزائن دس انچ کی اندر کی پارٹیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں پانچ انچ یہ ہے یہاں سے سٹیئر ہے سٹیئر کا آپ کا پارٹیشن بنا ہوا ہے تو ٹوٹل کیلئی ہے آپ ایزی وے میں سٹیئر کو اوپر لے جاتے گیارہ پانچ کے بیچ میں ڈیوائیڈ کیوئی سٹیئر ہے کافی اچھا کافی بہتر یہاں پر لاؤز ہسٹر کا پلان ہے چلیے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ تھانک یوں دھنیواد